بسم اللہ العلی العظیم عبداللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمواحدین والنار للعاصین وللکافرین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا مولانا اب القاسم محمد رسول اللہ الرحمن الرحیم واله الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنط اللہ على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم منزال الحسین بعد موتی بلہ الجنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمن الرحمن الرحیم اللہ رحمن الرحمن الرحیم اللہ رحمن الرحمن الرحیم صلواتکا علیہ وعلا آبار موسیقی 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 حاضرین مجلس جس سلسلے کو ہم نے چاند رات کو شروع کیا تھا وہ سلسلہ اپنی آب وطاب کے ساتھ جاری و ساری ہے ماشاءاللہ اور قدم با قدم ہم لوگ معرفت اور قدیلتوں کے ان ذینوں کو تیقہ رہے ہیں کہ ایام اعظام یقینا جن موضوعات پر گفتگو ہونا چاہیے ماشاءاللہ ورحال آج ہم سے خواہر ظاہر کی کہ غدیر اور میرات کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو ابتداء میں ارز کروں کم از کم غدیر کے لئے تقریرے کرنے کے لئے کم از کم کم از کم اگر کلی طور پر بھی بیان کریں تین لوگ انسان کو غدیر کے لئے چاہیے لیکن میں پوری کوشش کروں گا آج کہ آپ حضرات کے روبرو میدان غدیر کے مناظر بیان نہ کروں بلکہ آپ کو میدان غدیر میں لے جا کے کھڑا کروں اور پھر انشاءاللہ میراج کل کل ہمیں ایک معدل پڑھنے کے لئے لندن میں جانا ہے صبح شام میں آئیں گے کل بیان کریں گے یا پڑ سو پھر انشاءاللہ ایک دن ابھی ہمارے پاس دو کن دن ہیں فضائل کے ہم ان میں ایک دن میراج کے حوالے سے بھی آپ حضرات کے روبرو گفتو کریں گے پہلے ترجمہ کرتے چلیں یقیناً آج مجھے بہت خوشی ہوئی ایک نوجوان ملقات کے لئے تشریف لائے میری قیامگاہ پر انہوں نے جس حدیث کو میں نے سرنمہ سخن قرار دیا ہے پوری حدیث مجھے آکے سنائی کہ منظار حسین بعد موت ہی فلہ الجنہ کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد ان کی زیارت کرے تو اس کے لئے جنت ہے برحال اس حوالے سے ہم نے کلوی گفتو کی تھی آپ حضرات کی خدمت میں آج امیر المومنین علی علیہ السلام کے منصب اللہ علیہ السلام ایک بیدار صلوات اللہ علیہ السلام اور ان کی فضیلت ان کا مرتبہ ان کا مقام ان کی حیثیت ان کے لیاقت اور ان کے درجے کے حوالے سے گفتو کریں گے مرسل آزم نے ارشاد فرمایا کہ علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے جب مرسل آزم کی یہ حدیث سنی تو ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ حدیث ان لوگوں کے لئے تو صحیح ہے کہ جو علی علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور جو براہ راست علی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو سکتے تھے تو یقیناً وہ افراد وہ شخصیت میں بڑے خوشنصیب تھے وہ افراد جنہوں نے براہ راست علی علیہ السلام سے کلام کیا جو براہ راست علی علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے تو یہ حدیث انہی لوگوں کے لئے ہوئی کہ علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے اس کا مطلب یہ ہے رسول کے زمانے میں اسی مجمع میں کس ایسے افراد بھی تھے توجہ فرمائیے کہ جو علی علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد اپنے چہروں کو ٹیوڑا کر لیا کرتے تھے تو رسول اعظم نے جب اس منظر کو دیکھا تو ارشاد فرمایا اے لوگوں اے صحابہ اکرام اے تابعین حضرات اے اہل مدینہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے تو میرے حضی علی علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کے لیے تو یہ صحیح ہے پھر مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہونا گھورانا نہیں علی کا ذکر علی عبادت علی کا ذکر بھی عبادت ہے تو وہ لوگ جو اس زمانے میں علی علی کی زیارت سے براہ راست مشرف نہ ہو سکے ان کے لیے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادت کہ علی کا ذکر عبادت ہے چونکہ رسول عاظم علم نبوت سے یہ جانتے تھے ایک دن ایسا آئے گا کہ علی علی السلام کا نام لینے پر شیعان آل محمد کو قتل کیا جائے گا اور علی علی السلام تو توجہ فرمایے گا اور علی علی السلام کے فضائل پڑھنے پر اور فضائل سننے پر پاون بھی لگا دی جائے گی تو اس کا بھی انتظام فرمایا آگے پر کے رسول آدم نے فرمایا کہ علی علی السلام کی محبت عبادت ہے اللہ اکبر پہلی منزل علی علی السلام کے چہرے کی طرح نظر کرنا عبادت یہ ان لوگوں کے لئے تھا جو علی علی السلام کی زیارت کر سکتے تھے تو پھر فرمایا پہلا علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت پھر فرما ذکر علی عبادت کہ علی کا ذکر بھی پابندی لگے گی تو پھر فرمایا حب علی یہ عبادت کہ علی کی محبت بھی عبادت ہے اب بادشاہ علی علی السلام کے فضائل پڑھنے پر جب پابندیا لگائیں گے تو شیعہ نے علی محمد دل میں علی کی محبت رکھ کے عبادت کے درجات کو حاصل کریں آپ میرے آپ کو خاموش رہنا پڑے گا پھر اس کے بعد لیکن خاموش رہنے مطلب میری طرف ایک ایک جملے پر آپ حضرات التفات کامل فرمائیں غدیر کے حوالے سے میں گفتو کروں تو غدیر کا منظر کیا آپ کی خدمت علی میں ارز کروں بس مختصرا یہ سمجھ لی جئے کہ رہا تھا سمجھ نیوالے یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں سمجھ نیوالے یہ سمجھ رہے تھے کہ حد کا فریضہ ادا ہو جانے کے بعد اب اپنے اپنے گھروں پر واپس پہنچنے کے بعد آرام و اشتراح کرنا ہے کافلہ پرنور تھا غبار اڑ رہا تھا سورج دمک رہا تھا موسم خوشگوار نہ تھا فضا گرم تھی بادے سمیم کے جھوکے مسافروں کے لبوں کو مسکرتے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ اسی تکتے ہوئے سہرہ میں جبریل امی کا ہلکا اور نمناک سایا نظر آیا اور فرشتے نے رسالت کو روکا یہ کہ یا ایوہر رسول بلغ اے رسول اس بات کی تبلیغ کیجئے جو آپ پہلے سے نازل کیا جا چکا وَإِن لم تفعل اور اگر آپ نے تبلیغ کرنے میں کوئی کمی کی فَمَا بلغتا رسالتہو تو پھر گویا آپ نے کوئی ناز کی تبلیغ کر چکا یہ وہ رسول ہے جو روزے کا حکم پہنچا چکا یہ وہ رسول ہے جو زکاة کے مسائل سمجھا چکا یہ وہ رسول ہے جو خمز کا حکم پہنچا چکا یہ وہ رسول ہے جو احکام دین و دیانت تہنچا چکا یہ وہ رسول ہے جو جاگنے اور سونے کے دستور بتلائے یہ وہ رسول ہے جس نے انتشار حیات کو منظم کیا یہ وہ رسول ہے جس نے درندے کو انسان بنایا یہ وہ رسول ہے جس نے انسان کو مسلمان بنایا اللہ و اکبر یہ وہ رسول ہے جس نے انسان کو مسلمان بنایا یہ وہ رسول ہے جس نے مسلمان کو مومن بنایا یہ وہ رسول ہے جس نے مومن کو کامل بنایا یہ وہ رسول ہے جب اس نے مومن کامل کی تخصیم کی تو کوئی سلمان بنا کوئی مقدار بنا کوئی عبوزر بنا کوئی عویسیت کرنی بنا کوئی میسر بن تمار بنا کوئی حجر بن وڈے بنا کوئی جناب ترمہ بنا پر ایک ٹوڑا رکے سن لیجئے یہ وہ رسول ہے کہ اس کی نگاہ دھرم جہاں ٹھیر گئی وہاں غلامی قمبہ من گئی اور اس کی نگاہ شرب جہاں ٹھیر گئی وہاں کنیزی فصد ہی جانے لگی ایک سروات انساء فرمائے محمد وعالی محمد آپ بیدار ہیں نا یہ وہ رسول ہے کہ جس نے خواب آدم کو تابع حیاء قطع کی یہ وہ رسول ہے جس نے لوٹنے والوں کو خمس و زکاة کا پابند بنایا یہ وہ رسول ہے جس نے زندگی انسان کو پابند شریعت بنایا یہ وہ رسول آپ جمعہ مدحلو فرمائیں یہ وہ رسول ہے جس نے ظالم ہاتھوں سے تربارے چھین کے انہیں تصویر کے دانے شمار کرنے کا سلیقہ تا کیا یہ وہ رسول ہے جس نے خواب آدم کو تعویر حیاء قطع کی اب اس کے بعد نہ کسی رسول کو آنا ہے نہ کوئی وحی کو آنا ہے یہ وہ رسول ہے کہ جس کے بعد اب کوئی رسول نہ آئے گا یہ وہ رسول ہے کہ اب اس کے بعد وحی کی آہتیں نہ ہوں گی یہ وہ رسول ہے کہ اب اس کے بعد کوئی قرآن کی آئل زمین پر نہ دل نہ ہوگی بعد میرے حدیثوں ایک جملہ کہہ دوں اب یہ انتہا ہے اور یہ انتہا بھی شاید نہ مکمل ہے اس لیے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے کچھ دل لوگوں کے درمیان میں رہے تبلیغ کرے اور گزر جائے اس نبی کو رہنا ہے یہ زندہ خدا کا زندہ نبی ہے وہ خدا جس کے لیے بار بار کہنا پڑے گا اشہدن اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو عزیزوں جب یہ زندہ خدا کا زندہ نبی ہے تو میرے عزیزوں اب جب خدا کو رہنا ہے تو اس کے نبی کو بھی رہنا ہے اس کا ضروری ہے کہ صبح قیامت تک یہ کہا جاتا رہے اشہدن اللہ محمد الرسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفی اللہ کے رسول ہے تھے نہیں مر گئے ہوتے تو تھے محمد اللہ کے رسول ہے بس میرے عزیزوں اب یہی سے توجہ فرما کیے گا انداز انہوں نے بدلا کہ جو پاس بیٹھتے تھے پہلے عزت عیسیٰ سے انکار کیا عزمت عیسیٰ سے انکار کیا طہارت عیسیٰ سے انکار کیا آکے مریم کو گھیر لیا یا اختہ حرون ماں کانہ ابو کمرہ سوئن وما کانت اموں کے بزیار اے مریم تمہارے مواب کے کردار کا کیا کہنا ان پر تو ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ تمہاری آغوش میں بچہ کہاں سے آلا مرتبہ نہ پہچاننے والوں نے کیا کہا قالو نہیں جب یہ اعترال ہوا مسئلہ یہاں پر ماں کی عزت بچانے کا تھا ہونا کیا چاہیئے تھا جیسے ہی اعترال ہوا آپ بیدار ہے نا جیسے ہی اعترال ہوا فوراں مریم کو بولنا چاہیئے تھا کہ خدا کی ٹاقت سے خدا کی لیاقت سے خدا کے حکم سے خدا کے عمر سے یہ بچہ مدولی ہوا ہے یہ خدا کا ہم رہے جواہت رات کیا رہا تو ماں خود نہیں بولی فاشارت علی قرآن کہتا فاشارت علی مریم نے بیٹے کی طرف اشارہ فرمایا ام مرتبہ نہ پہچاننے والوں نے کیا کہا قالو قیفہ نکلمو من کانا فر مہد سبی یا ہم اس بچے سے کیا گفتو کریں جو ابھی گود میں ہے ہم اس بچے سے کیا گفتو کریں جو ابھی گود میں ہے عزیزوں بہت جھوٹا مسئلہ تھا جب ماں کی عصمت کا مسئلہ آیا مریم کی عزب کا مسئلہ آیا تو مریم خود نہیں بولی بیٹے کی طرف شارہ کیا فورا بیٹے نے کہا انہی عبداللہ آدانیل کتاب وجعونی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی جا چکی مجھے نبی بنایا جا چکا تو عدید میرے ساتھ رہیے گا بہت چھوٹا سا مسئلہ تھا جہاں بیٹے میں ماں کی عزت بچالی لیکن یہاں جو آج گہوار ایسے مولے گا وہ قرآن کی عابر بچائے گا رسول کی رسال بچائے گا خدا کی خدا ہی بچائے گا سلام رسال فرمائے محمد صلاحیت کا فرد ہے استعداد کا فرد ہے قوت کا فرد ہے پیسا نے اتنا کام کر دیا کہ ماں کی عزت بچالی لیکن کیا کہنا میرے مولا کا میرے مولا علی نے خورا کی عبر بچائے آپ ادھر اتفاعت کارنی لگیے ایک سروات اتفاعت فرمائے محمد علی خدا کے لیے میرے جملے ضائع نے کیجئے میرے طرح متوجہ دیا صلاحیت کا فرد ہے قوت کا فرد ہے عیسیٰ نے ماں کی عزت بچالی لیکن کیا کہنا امیر کائنات کا امیر کائنات نے شریعت کی عبر بچائی میرے مولا نے گہوارے میں بول کے قرآن کی عبر بچائی میرے مولا نے اپنے خدا کی خدا ہی بچائی اللہ مرسل آزم جب میدان غریر کے اندر حج کی رواضی سے تشریف لا رہے تھے اجانت حکم دیا کہ قافلے کو روک دیا جائے تاریخ نے لکھا جو حضرات پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا جو آگے مکر چکے تھے ان کو بلایا گیا اور اس کے بعد قافلے کو رکھنے کا حکم دیا گیا بس یہاں پر ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے عزیزوں سعودی عرب کے اندر جو میدان غریر ہے تاریخ میں لکھا جب قافلے کو روکا گیا وہ جنگل تھا وہاں پر درخت تھے وہاں پر گھاس ہوگی ہوئی تھی وہاں پر جب قافلہ رکھا رسول آزم نے دو تین شخصیتوں کو آواز دی تاریخ میں ملتا ہے سلمان میتدال آوازل تمہاری ڈیوڈی ہے میدان غریر میں جتنے کاتے ہیں ان کو چن چن کے صاف کر دو اللہ وقت پر دیکھ احتمام ولایت کیا نہ رہا ہے آج علی کی ولایت کے اعلان کے وقت نبی اتنا احتمام فرما رہے ہیں کہ آج کسی کے پیر میں کوئی کاتا بھی نہ چوہیں اللہ وقت تاریخ نے لکھا جناب سلمان جناب مقدار جناب عبادر ایمان کے نو دسویں اور آٹھ میں دردے پر فائد افراد دین انہوں نے میدان خدیر کی صفائی کی اللہ وقت اور اس کے بعد قافلے کو روکا وہاں پر محملے رکھی رہی وہاں پر ردوں کے کجابے رکھے رہے بھائی بھائی ایمان ایمان کے نو دسویں آٹھ درجے پر فائد افراد جناب سلمان مقدار اور عبودر نے میدان خدیر میں علی کی راہ سے کانٹے صاف کر کے یہ تو مسئلہ ثابت کر دیا یہ نبی کا سچا صحابی وہ ہے جو علی کی راہ سے کانٹے صاف کرے نبی کا صحابی وہ نہیں ہے جو علی کی راہ میں کانٹے بچھائے صلوات ارزال فرمان محمد 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 اور اس احتمام سے قافلے کو روح دیا گیا جب قافلہ رکھا میں بھی آگئے اپنی منگل کو لے کے رم نہ پاہ گھدیر بھی چند دقیقے اور مختصر کر رخم گفت بھو کو جب قافلہ رکھ گیا مختلف روایات ہیں غدیر کے حوالے سے لیکن جو سب نے لکھا سو بیشتر ایک لاک اور تھا مرسل اعظم نے کہا سلمان ممبر کا احتمام کرو ممبر بنوایا جائے میں نے ارضی کیا تھا کربلا کی جنگ جو لوگ بیان کرتے ہیں جو امام حسین نے کہا مجھے کیوں قتل کر رہو کیا کہا گیا تھا لے بغد ابیق ہم تمہیں تمہارے بابا کی دشوانی میں قتل کر رہے ہیں یہ وہی عداوت تھی یہ وہی حسد تھا جو خدیر سے شروع ہوا تھا جس کا نتیجہ سقیفان سقیفان کے بعد کرولا نے نظر آیا پس جب قافلے کو روک دیا گیا اور ممبر بننے کا حکم جاری ہوا اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ممبر کیسے بنائیں کہا اونڈوں کے کجاوے اتارو کجاوے پر کجاوے لگاو اور کجاوے کا ممبر بنائی گیا اب بیگار ہے نا جب کجاوے کا ممبر بنائی اب مرسل حضم ممبر کے اوپر تشریف لے گئے کیسا منظر ہوگا سوال آخ خادی کھڑے ہوئے ہیں سورت چڑھا ہوا تھا دھوپ تکتی ہوئی لوگوں کے سینوں پر آگے لگ رہی تھی پنجوں کے پر اصحاب کھڑے تھے رسول اعظم منبر پر گئے فرمایا لوگوں کیا یہ غلط ہے میں تمہیں دروازہ جہنم سے واپس لاکے در جنا پہ پہنچا گیا لوگوں کیا یہ غلط ہے مجھ سے پہلے تم زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے لوگوں کیا یہ غلط ہے تم مجھ سے پہلے باہمی اختلافات کا شکار تھے لوگوں کیا یہ غلط ہے تم مجھ سے پہلے تین سو پیسٹھ خدا وں میں تقسیم تھے لوگوں کیا یہ غلط ہے میں نے تمہیں خدا اندی عالم کی معرفت کرائی لوگوں آخری جملہ جو خطبہ غریر کے اندر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے رسول نے فرمایا لوگوں کیا میں تمہارے نقصوں پر تم سے زیادہ قدرت نہیں رکھتا کیا میں تمہارے نقصوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا قالو بھلا ایک آواز ہو کے سوال لاکھ حدیم نے فرمایا نامی رسول اللہ آپ ہی ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں بھلا یہاں پر بھی ایک بات آگئی جب آدید وہ کہا آپ ہم سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں اب یہاں پر ایک بات ہے میرے ذہنگ کے اندر سب نے accept کر لیا اب تاریخ میں لکھ یہاں تو آپ سب سے سن دیں توجہ فرمائیے گا اس کے بعد رسول نے سب سے اعتراف لے لیا علی 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 میرے قریب آو بھئی جملے میرے نہیں برادران اہل سنت کی کتبیں بھری ہوئی ہیں جسے مراجعہ کرنا کتاب الغدیر دیکھے یا جا کے حدیث غدیر قدر انوار دیکھے رسول آزم نے اس شان سے علی کو دونہ ہاتھوں با بنند کیا کہ بحل کی سفیدی نمودار ہو گئی اور جب پلند کیا فرمایا من کم تو مولا ہو فہاد علی مولا 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 ہے زلی بھئیو کہ رہی نبی کہ من کم تو مولا ہو فہاد علی مولا جس کا میں مولا ہوں عزوز کا یہ علی مولا ہے کیا بات یہی پر تمام ہو گئی یہی پر تمام ہو گئی نہیں میں رادی دوں توجہ فرمائیے جب رسول نے یہ کہا جس کا میں مولا ہوں مولا 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 کہ مہتر سے مراد بھائی ہیں مولا مولا سے مراد خلام ہے میں نے کہا نادان جاہل احمد صرف رسول نے یہ نہیں کہا تھا مولا فہاد علی مولا بل کہ رسول نے کچھ اور بھی کہا تھا کہ وہ کیا رسول نے پہلے فرمایا اللہ مولا ہی اللہ میرے مولا وانا مولا المومنین میں مومنین کا مولا من کنتو مولا فہاد علی مولا جس کا میں مولا ہوسوس کا یہ علی مولا نارا حیدوی تو میرے حدیدو ایک بات تو ثابت ہو گئی جس معنی میں اس حدیث کے اندر اللہ رسول کا مولا جس معنی میں نبی مومنین کا مولا اسی معنی میں علی ساری امت کا مولا اس سلوات اتار فرمائے محمد وعالی محمد بار حق دار ماندارہ حاضری حاضری یا علی تیرا نام حسین تیرا نام بھلا لگتا ہے تیری نسکت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کفر مجھ کو اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے دیکھئے اگر آپ بیدار نہیں ہوئے تو میں گفتگو سمیٹوں گا آج میرے پر بہت ساری چیزیں گلا بھلا بیدار ہوگی سنیں گے تو بس جب مولا بنا چکے جس معنی میں اللہ مولا اس معنی میں رسول مولا اور جس معنی میں رسول مولا اسی معنی میں علی مولا یہ تو تسلیم ہو گیا نا بس جب مولا بنا چکے تاریخ نے لکھا ایک شخص آگے بڑا جس کا نام تاریخ نے ہاری سبن نومان فہری بدلایا ہاری سبن نومان فہری نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا حکم جہار ہم نے تلوانوں کے نیچے اپنی گتہ نے رکھ دی آپ نے ہمیں اپنا مال لٹانے کو کہا خمز کے لیے ہم نے خمز ہدا کیا اب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے چچازات بھائی کو ہماری گردن پہ مسلط کر کے جائے اگر یہ حکم آپ کی طرف سے ہے تو کوئی مسالہ ہی نہیں توجہ فمیلگے چونے پر اگر یہ حکم آپ کی طرف سے ہے تو کوئی مسالہ ہی نہیں اگر یہ حکم خدا کی طرف سے ہے تو آپ دعا کریں کہ میرے اوپر اضام نازل ہو عزیزو یہاں رکھ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں دشمنانِ علی کے لیے اس دنیا میں خداوندِ عالم جو سب سے پہلی اور سب سے چھوڑی سلا موین کرتا ہے وہ یہ ہوتی ہے دشمنانِ علی کی عقل کو ضائل کر دیتا ہے پروردگا یہ حالی سننے نومانِ فہری کا اہمکانہ سوال تھا یا نہیں بھئی وہدانیت جو چیلنج کا راہ تھا کہہ رہا تھا کہ خدا نے مولا بنایا ہے میرا آپریشن ہوا ہے جتنا میں بولوں آپ حضرات بیدار نہیں ہے میرا کھلے تھا موں کو آرہ راہ پھرات تمہاری مراد یہ ہے گردن تو ہلاتا ہے خدا کے لیے جو انگلی شوالے وہ نہ بولیں لیکن جن کو اردو سمدھاری وہ تو بولیں میں کہا پر تھا میں کیا دکھا رہا تھا آپ کی خدمت میں بیدار ہے آپ بھئی میرا عدیت توجہ نے سنیا گا ہاری سب سے نومانِ فہری نے کہا کہ اب آپ اپنے بھائی کو احمانے اوپر مسلک کر کے جارے اگر یہ حکم خدا کی طرف سے ہے تو آپ دعا فرمائیں کہ عذاب نازل ہو عزیزو یہ کون رسول ہے صاحبِ خلقِ عظیم رحمت للعالمین جس نے کبھی اپنے دشمنوں کے لیے بدعا نہ کی پتھر مارنے والوں نے اپنے کانوں کو زبان کے نزدیک لے جا کے سنا تو رب ہلہے تھے آواز آ رہی تھی پروردگار یہ نہ سمجھ ہیں انہیں توفیق دے کہ یہ میرے کلام کو سمجھیں مجھے توفیق دے کہ میں انہیں سمجھاؤں لیکن میدانِ غریر میں رسولِ آدم نے کہا حارس نومان کے بیٹے ہم میترہ متوجہ رہیے لائے کو چھوڑیے حارس نومان کے بیٹے تو دشمنانِ علی میں سے ایک ہے اگر آج ایک طرف تو میں رحمت للعالمین ہوں میں نے کبھی اپنے دشمنوں کے لیے بھی بدعا نہیں کی ہے لیکن اگر آج میں نے تیرے لئے بدعا نہ کی تو محرق بہت بڑیانت ہے محرق بعد میں لکھ دے گا کہ رسول نے اس وقت بدعا کیوں نہ کی تھی آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور تیرے لئے بدعا ضرور کروں گا اسی شان سے اس طرح کے ساتھ فرمائے محمد علیہ اللہ حافظ 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 اللہح اللہ حافظ اللہ حافظ بچہ توجہ horمر یہ رہا مالا بنا چکے کہ کہ اس نے اکتراز کیا بہت برا مسئلہ ہے رسول کیوں کبھی اپنے دشمنوں کے لیے بدعا نہ کرے میدان غزیر کی اندر آج یہ مسئلہ ہو گیا کہ دشمن علی بد دعا کے لئے کہہ رہا ہے اور مسئلہ ہے علی کی ویلائت کا رسولِ آزم نے آج اپنی نبوت کا قانون تبدیل کر دیا اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کا بلند کیا فرمایا پروت دکار یہ تیرے علی کے حق سے انکار کر رہا ہے آئے آئے میرے عزیزوں کہ تیرے علی کے حق سے تاریخ نے لکھا آسمان سے پتھر چلا ہاریز کے سر پہ آکے بڑا تڑپی نہ سکا وہیں پمر گیا عدیدوں دشمنہ نے ولایت علی کو عبرت حاتل کر لینے کے لئے ہاریز ابن نومان فہرے کی لاش کافی تھی اگر ہو سکے تو اس کی آوات تھوڑی سی بڑھا دیجئے یہ کو اس کا کر دیجئے خدا دلی ہے ایک سروات پڑھیں محمد والے محمد ایک غدیری سروات جو صاحب فرمائے محمد علیہ بھائیہ محمد بھائیہ میرے دورہ متوجہ ہیں جب اس نے انکار کیا کہ یہ تیرے علی کے حق سے انکار کر رہا ہے آسمان سے پتھر چلا ہاریز کے سر پہ آکے پڑا ترد بھی نہ سکا وحیبہ مر گیا عزیزو اب خدا کی بارگاہ میں شاید غدیر کے حوالے سے آخری جملہ اور اس کے بعد مرد کو لوں گا آگے جیسا آپ چاہیے گفتو کروں گا میرے پاس ابھی ٹائم ہے پروردگار یہ آسمان سے پتھر بھیجنے کی کیا ضرورت پڑ گئی نہیں بیدار نہیں ہے یہ آسمان سے پتھر بھیجنے کی کیا ضرورت پڑ گئی جیسا کہ ترد دوسری جنگوں میں شیعر رہا ہے آسمان سے ایک تلوار نادل فرما ہاریز کے سر پہ آکے پڑے دو ٹکڑوں میں تقسیموں قصہ ختم ہو جائے کہ نہیں تلوار نہیں بھیجنگا موریخین بھدپد دیانت ہے مستقبل میں دونوں تلواروں کو ملا کے ایک کر دیں گے اور کہہ دیں گے علی نے ذلفقار سے تتل کر دیا تھا تو پروردگار آسمان کے بجلی گناہ دے بھئی لوگوں کے اوپر ہاریز پہ پڑے جل جائے قصہ تمام ہو جائے کہ نہیں بجلی بھی نہیں گرہوں گا لوگ کیا دیں گے آنکھوں میں خیرہ کی ہو گئی تھی چکا چوند ہو گئی تھی ہم دشمن آل علی کا انجام دیکھی نہ سکے گے کیا ہوا تو پروردگار یہ آسمان سے پتھر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے بیدہ رہیے گا پتھر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے میرا جملے میرے ضائع ہو گئے اس مائک کے چکر میں یہ آسمان سے پتھر کیوں بھیج رہا ہے نہ تلوار بھیجے گا نہ بجلی گرائے گا کہ قرآن مجید پڑھو ہم نے ہر خوشکو تر کو قرآن میں رکھا ہے جب میں نے قرآن کو لیا وردگردان نے شروع کیا میرے سامنے ایک حسین و جمیل مندر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم درہ کعفہ وعلیٰ رب کا بے اصحاب الفیل کہ جب آب رہا کلش کر ہاتھ یوپا سوار ہو کے چلا کہ خانہ کعبہ کو گرا دے خانہ کعبہ کو ڈھا دے خانہ کعبہ کو مسمار کر دے خانہ کعبہ کو ختم کر دے تو آسمان سے اتنی شدت کے ساتھ پتھروں کی بارش ہوئی کہ سارا لچکر وہی پمر گیا گوئے اب جب میں ازاد رہیے گا گوئے پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے جس آزاد سے دشمنہ نے کعبہ کو ماروں گا اسی آزاد سے دشمنہ نے مولود کعبہ کو ماروں گا ہائی 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 اس لیے کہ رسول نے بھی فرمانا کہ اے علی آپ کے مثال کعبہ جیسی ہے جس کو کعبہ کی زیارت کرنا ہے وہ کعبہ کی طرف آئے جس کو کعبہ کی طرف کعبہ کی زیارت کرے شوق ہو وہ کعبہ کی طرف آئے کعبہ کسی کے گھا چل کے نہیں آئے گا جس کو علی چاہیے علی کی ملایت قبول کرے اگر علی کو چھوڑو گے علی کا کوئی نقصان نہیں ہے بس عدید ہو جب مولا بنا چکے آو چونکہ رسول تو نیتوں سے واقع ہوئے رسول سب کے دلوں کو دیکھ رہے تھے رسول نے کہا سلمان توجہ سنیے گا نمار باجمات ہوگی اب تک کا یہ دستور تھا کہ ازان ہمیشہ بلال کہا کرتے تھے لیکن آج رسول نے یہ بھی قانون تبدیل کیا بھئی مجھے میدان غدیر کے علاوہ کہیں ملتا نہیں ہے کہ جناب بلال موجود ہو رسول نے کتری اور سے ازان کہلوائی ہو کہا سلمان آج ازان تم کہو گے جناب سلمان آئے بولے ایک مرد با جناب سلمان نے ازان کہتا ہے کہا حیاء اللہ خیر العمل حیاء اللہ خیر العمل یہ میدان غدیر میں داخل ازان ہوا اب مجھے نہیں معلوم رسول نے میدان غدیر ہی میں کیوں حیاء اللہ خیر العمل ازان میں شامل کروایا شاید وجہ یہ ہو جن آزانوں میں علی و علی اللہ ہونا ان کا خیر امن خدا کے نزدیق ثابت ہو جو بغیر علی و علی اللہ کے ازانیں کہیں گے ان کا خیر عمل جو بغیر علی و علی و علی و علی و علیг جو بگلو ازان شMag ہیلو تو ہم پینا چکے جا کر کے بتھاؤ یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع ہے سوال لاکھ افرار یہ کوئی ایسا نہیں ہے جاتے یہاں پہ دوسو دھائی سو لوگ ہیں بس ایک گھنٹے میں فارض ہو جائیں گے سوال لاکھ افرار یہ غور کرنے کی بات ہے کہا علیہ خیمے میں بیتھائیں گے ایک ایک صحابی آئے والے علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کرے اور علیہ کو مبارک بات پیش کریں آئے 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 پھس گئے پھس گئے بڑے بڑے لوگ رسول نے کہا ایک ایک آئے بڑے علیہ اپنی جگہ پہ بیٹ رہوں گے کعبے کی بہا میں یہاں بیدار نہیں ہے دیوں بھائی ایک ایک آئے بڑے اور علیہ کی خدمت میں مبارک بات پیش کریں سوال لاکھ حاجیوں کے جب مدما ہوگا کتنی بڑی لائن ہوگی اور کیسے کیسے لوگ آگے بڑھ رہے ہوں گے کیسے کیسے چہرے چھپا رہے ہوں گے لیکن بھسنا سب کو تھا ایسا نہیں اس میں بہت سارے لوگ اس زمانے میں اکثریت میں قبول کیا تھا منافقین چند لوگ تھے لیکن رسول نے ان چند لوگوں کی مدازہ یہ احتمام کروایا تھا جب قطار لگی تاریخ نے لکھا ایک شخص آگے بڑھا سب سے پہلا اس کے پیچھے دوسرا اس کے پیچھے دیسرا پھر تو سبھی تھے اگر آپ نے یہ جملے کے لطف نہ اٹھایا تو میری دس دن کی تقاریخ کا کوئی فائدہ نہیں جو میں اب جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں آگے بڑھ کے ان جنابوں نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو مبارک کہ آپ تمام ان جملے پر گھر کیجئے اسی کے اندر لطف ہے اے ابو طالب کے فرزن مبارک ہو مبارک کہ آپ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے مولا ہو گئے اور میرے بھی مولا ہو گئے ماشاءاللہ نہیں میرے تو پھر میں تقرار کرتا ہوں بھئی خلیفہ سانی اول سالیس عصب تھے یہ خلیفہ سانی کے لیے سانی ظاہری خلافہ جو ان کے پاس تھی کہا اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو مبارک کہ آپ تمام مسلمان آپ بھئی پاکستان میں پیدا ہوئے افسر بیشتہ دیں یہاں پیدا ہوئے وہ بھی اردو گھرانے سے واقع پر جملے ملاحظہ سنوائے کہ آپ مبارک ہو مبارک ابو طالب کے بیٹے آپ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے مولا ہوئے اور میرے بھی مولا ہوئے تو میرے عزیزو یہ ہے کون مبارک بات رہنے والا نہ اپنے آپ کو مسلمان مردوں میں سمجھتا ہے نہ مسلمان عورتوں میں چلتا ہے تو پھر یہ ہے کون کہا کوئی منافق ہی ہوگا ورنہ باد رسول اس طرح کی حرقہ تو سکنات نہ کرتا جو ساری چیزیں حرومہ مہنے تو عزیزو جب علی علیہ السلام کو یہ تادر غدیر ملا ظالموں نے حقہ سب کیا بارے رسول چوتھے مرحلے میں خلافت دی جب علی ابھی حضر بیرال ہو جائیے ظاہری خلافت بہائے علی نے وہ کر دکھایا جو دنیا میں کوئی نہ کر سکتا تھا علی لوگ سمجھتے ہیں علی اللہ السلام کوفے کے اندر مقیم تھے میرے جملے کے غور سے سنے ساری دنیا میں سنی جاری ہے مجلی لوگ سمجھتے ہیں علی کوفے کے اندر تھے کوفے میں علی کی حکومت تھی تھوڑے سے لوگ تھے مجھے پوری تائع آپ یوکے میں رہتے ہیں یوکے میں یہ وہ گھرمنٹ ہے امریکہ یوکے یہ لوگ تو دوسری حکومتوں کو قرضہ دیتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ لوگوں کو جس پہ گھر نہیں ہے گھر دیتے پڑھنے یوکے میں کوئی ایک انسان ایسا بتلاو کہ جس میں ایک وقت کھانا نہ کھانا ہو یا جس کے بعد کھانا ہو توجہ فرمائیے کہ یہ ہماری حکومت ہے لیکن علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں نمبر کوفہ پیانے کے بار ساری دنیا کے اندر مستقبل مادی اور حال کو مادی نظر رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ میری حکومت کے اندر ایک آدمی ایسا بتلاو جس کے سر کے اوپر رہنے کے لئے چھت نہ ہو ایک آدمی ایسا بتلاو جو کبھی بھوکا سو گیا ہو اب میں ارز کیا علی کی حکومت صرف کوفے میں نہ تھی کوفے سے لے کر یاد رکھ رہا نو دبانو علی کی حکومت کوئی پوچھے علی کی حکومت کا رقبہ کتنا تھا کتنا حصے میں علی کی حکومت تھی تو علی کی حکومت کا جو غرافیہ پڑھیں گے کوفے سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک علی کی حکومت تھی صرف بیچ نے شام کا دمشق کا خدہ تھا جس کو حمیر شام نے قبضہ کیا ہوا تھا بلائر اس پر گمد نہیں تھی ورنہ کوفے سے لے کر ساؤت افریقہ تک علی کا یہ چیلن ایک آدمی بتلاو جو کبھی بھوکا سو گیا ہو اتنا بڑا عادل اتنا بڑا عادل اور عدالت کے لیے میاری علی کی کیا واقعہ ترد بھوک بھولانی ہو جائے گا لیکن علی وہ ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں اپنے گھر کا جو گھر والوں کو حقوق حاصل تھے وہی باہر والوں بلکہ باہر والوں کو زیادہ حاضر تھے جب جناب عقیل علی کے بھائی علی کے دور حکومت میں علی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا میرے بھائی جو مجھے شہریہ مجھے راتی جو مجھے پیسہ ملتا ہے بیت المال سے وہ نابی نہ تھے جناب عقیل اس میں میرا پورا نہیں پڑھتا اگر ہو چکے پورا تو پڑھتا ہے لیکن اگر ہو چکے تھوڑا عزا بڑھا ہری جی روایت چیزیں امام آئی امام کو سکھانے کیلئے کرتے ہیں ہر چیز کا قیاس اہل عقیل تو نہیں کیا روایت کو پڑھے کہ ایسا کہتے ہو سکتا ہے اگر اہل عقیل نے دکھاتے تو ہم سیکھتے کیسے ہم تر مسائل پہنچتے کیسے جیسے ہی جناب علیہ اور ان کے ہاتھ پر دیا ایک مرتبہ جناب عقیل نے پھیکا کہ بھائی علی آپ نے یہ کیا کیا کہ دنیا کی آگ کا اتنا سا انگارہ برداشت نہ کر سکے اور تم چاہتے ہو علی جہنم کی اس آگ کو محسوس کرے یہ یہاں پر صرف اس لیے کہا تھا ورنہ علی کی محبت مہرار تقسیم جنت اور جہنم ہے علی تو خلق قسیم و نار وال جنہ ہے یہ ہم لوگوں کو درست دینا تھا کہ علی والوں کے درمیان میں عدالت کتنا ہونا چاہئے ہمارے اندر تو یہ ہوتا ہے اگر کسی کو مندلس کا تبرک بھی بارن نے کھڑا کر دیا جائے یہاں تو بیٹ تبرک ہوتا ہے لیکن جو ہندوستان پاکستان میں مسائل ہوتے ہیں جب اس سرعت حادث بات نے اپنا کوئی آیت کو تین ڈال لیے دوسروں پر دو پٹ رہے یہ ہماری عرالت ہوتی نہیں ہوتی ہے علی علی نے ضمیر انسانیت کو دھنجور پیغام دیا علی والوں کو عادل ہونا چاہیے علی والوں کو علم ہونا ہونا چاہیے اور جب بس آخر وعد اس کے بار رب مسائل ابھی مسائل نہیں پر میں دو چھار مئر بیدار رہیے گا جو علی کا یک کردار مسلمانوں نے علی قدام چھوڑا اسی لیہات کہیں پر طالبان کہے جا رہے کہیں پر طائش کی شکل میں آ رہے کہیں پر القاعدہ کھائے جا رہے کہیں پر لسکر جھمی کی شکل میں آ رہے اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے اہل ویب کا دامن چھوڑ دیا دنیا کے سامنے یہ تماشا بن گئے دنیا کی نظروں سے گر گئے اہل کو کو چھوڑنے کے بعد عدیدو لیکن جب اس علی کی تاریخ کو علی کی ہسٹری کو دوسری اقوام نے پڑا لبنان بیرود میں پیدا ہونے والا ایک مسیحی کرچن ایک عیسائی عالم دین جس کا نام جورج جرداک ہے جو لبنان بیرود میں پیدا ہوئے عیسائی تھے مذہب سے انہوں نے علی علی کے دور حکومت کو پڑا آخری بات جو فرمائیے گا جب علی کے کردار کو پڑا تو پانج جلدوں میں یعنی سو صفحے کی ایک کتاب پانس صفحات پانج جلدیں علی کی شخصیت پر لکھی اور اس کتاب پر نام رکھ روی میں سوت العدالت الانسانی عدالت انسانی کی آواز علی بیدار پھگر انہوں نے بانس صفحات پر مشتمل علی کی شان میں ایک عیسی مورنز میں کتاب لکھ دی جب یہ کتاب مصر تک پہنچی اور ساری دنیا میں گئی ایک مرد بہ ایک وفد آیا مصر سے اس سے ملنے کے لیے لبنان سنیے گا آخری بات ہے اس سے آکر کہ کہا اسلام کے اندر کو اور بھی باد رسول بہت بڑی بڑی شخصیت ہیں آپ ان کی شخصیت پر بھی کلم اٹھائیں بہت تو فرمائیے جو چردہ عیسائی مورخ نے یہ کہہ کہ ان کے مبت تالے لگا دیے کہ تاریخ اسلام کے اندر تاریخ اسلام کے اندر باد رسول علی کے علاوہ مجھے کوئی ایسی شخصیت میں نظر نہیں آتی جس کے مدالغ میں دو لائن لکھوں اللہ اکبر یہ مسلمان نہیں ہے یہ عیسائی ہے یہ مسیحی ہے لیکن انصاف پسند ہے کہ باد رسول مجھے کوئی ایسی شخصیت بھی نظر نہیں آتی کہ جس کے لئے دو لائن دو سطریں لکھوں یہ تھے علی کہ اپنوں نے نہ پہچانا لیکن دشمنوں نے پہچانا دشمن نہیں دوسرے عدیان نے پہچانا دوسرے مدھہوالوں نے پہچانا اور بعض نے تو یہ لکھا آخر وقت تک نہجل بلاغہ پر وہ ریسرچ کرتے رہے جور جڑتا یہ تھے علی یہ تھا علی کا خلاق کہ علی کے دور حکومت کے اندر ایک یتیم بھی ایسا نہ تھا کہ ان کے باپ کے مر جانے کے بعد علی نے یہ احساس ہونے دیا ہو کہ تم یتیم ہوں میں مسائب نہیں بہن کر رہا یہی وجہ ہے جب علی کی شہادت ہو گئی اور علی کے دروازے پر کوفے کے یتیم بچے آئے بل ایک ہی تو نعرہ لگاتے تھے کہ ہمارے باپ کے مرنے کے بعد سے لے کر آج تک ہمیں یہ احساس ہی نہ ہوا کہ ہم یتیم ہیں یہ ہمارا باپ یتیم نہیں آتے تھے کھانا لینے کے لیے اپنا حق لینے کے لیے علی امام المسلمین ہوتے ہوئے خلیفہ رسول ہوتے ہوئے خود یتیم وں کے گھا جاتے تھے اور دک الباب کرتے تھے رات کی تاریخی میں یتیم اور بیواؤں کو حق پوچھا کرتے تھے یہ علی تھے نہ رہے ان کی جیوہ میں امام کا حق نہ رہے سادات کا حق نہ رہے علی جس سیرت پتھے علی کے لیے ملتا ہے رات کے وقت بیت المال کے اندر کل مال آیا رات ہو چکی تھی علی علی نے کہا یہ سونا چاند آیا ہے اس کو تقسیم کرو ہم نے کہ یا علی رات کا وقت ہے رات کا وقت ہے صبح ہو لینے دیجئے صبح تقسیم کا دیا جائے گا فولان صحابی سے کہا کیا تو زمانت دیتا ہے کہ علی صبح تک زندہ رہے گا اللہ اکبر یہ پیغام دام لومہ کے لیے کیا تو زمانت لیتا ہے کہ علی صبح تک زندہ رہے گا نہیں کہ تو فولان تقسیم کرو تاریخ نے لکھا مورجین نے اپنے دور حکومت میں علی صبح تک شام تک جو بیت المال آتا تھا شام کو سارا مال تقسیم کر دیتے تھے بیواؤں غریبوں میں جن کا حق اور اس کے بعد کہتے تھے جھاڑو لگا دو تک کے لئے میرے نوجوانوں کچھ بات ایسی ہیں جب ہم فضائل میں سنتے تو مجلس میں سن کے نار لگانے کے بعد رہ جاتے ہیں آپ حضرات یہاں یوکے میں رہتے ہیں نوجوانوں اپنی یونیورسٹیز کے اندر آپ ان تمام لوگوں جو دوسرے عدیان کے ہیں ان کا دامن پکر کے ان کو بتایا کرو کہ ہم اس علی کے تہنے والے ہیں اس کو حکومت ملی تھی چند سال کے لئے اپنی حکومت میں اس نے چیلنج کیا تھا اتنا بڑا عادل تھا ہمارا مولا کہ کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے میری دور حکومت میں جو کبھی بھوک اس ہو گیا ہو دنیا میں کوئی ہو سکتا ایک نبلا دی یہ خدا کی طرف سے غدیری مولا معین ہوا تھا اور اسی کے فرزن والی راوی کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ عمیر المومن کی شہادت کے بعد مدینہ گیا میں نے دیکھا امام حسن اور امام حسن علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ایک نوجوان ہے ابھی عالم جوانی میں ہے وہ میں نے جیسے ہی دیکھا میں علی کی زیارت کر چکا تھا صحیف صحابی تھا کہ الحمد اللہ میں دوسری مرتبہ اپنی نظروں سے میرے المومنین کی زیارت کر رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں وہ حضرت عباس تھے اپنی نوجوانی کے اندر مولا نے لکھا جو اپنی جوانی میں علی تھے بالکل اپنے شباب پر وہی مولا عباس تھے علی کی جو مولا عباس گلیوں میں چلتے تھے لوگ کہتے تھے علی آر آگئے جس طرح سے علی چلتے تھے ویسے عباس چلتے تھے جو کہتے کہ ہر ایک اہل بیعت نے فرد کسی نہ کسی سے مشابہ رکھتے تھے مولا عباس خوبہ امیر المومنین تھے شکل صورت سیر اور بالخصود جوانی کی ایام میں بلکل جو امیر المومنین کی کیفیت تھی جوانی میں وہی مولا عباس تھے رابی کہتا ہے میں ایک مرتبہ امام حسنین تکا ہے یہ کون ہے بلکل امیر مومنین کی خوبہ نشانی ہے کہ یہ ہمارا بھائی اول فضل ہے وہ عباس آت اس کا ذکر کرنے کے لئے کہا گیا اور یہ میں دور قبل کر چکا کہ علی کو خدا نے اتنی نعمت وں سے نواز آ علی نے ہمیشہ شکر پروردگار کیا اور خدا خدا بند عالم نے عباس علیہ السلام کو امیر المومنین کو عطا کر لیا کیوں وجہ کیا تھی مجزہ گفتو کر چکا دور قبل بھئی امام میں حسنین موجود تھے کہا کربلا میں واقع کربلا کے اندر وقوب وزیر ہونے میں ایک اہم کردار کی ضرورت تھی وہ مولا عباس علیہ صلاة وصلاة کے ذریعے سے وقوب وزیر ہونا تھا تاریخ کہتی ہے بتا محباس کیا تھی آپ بات کی وفاد داری کیا تھی لوگ روایتوں میں پڑھتے ہیں آپ سنتے ہوں گے سنا ہوگا یقین سنا ہوگا میں نے خود سنا ہے بھائی اللہ شمر کی کوئی رشیداری تھی جناب ام البنین کے قبیلے سے یہ سنتے آپ لوگ نہیں جو امان نام بھیجا تھا یہ بالکل تاریخ کا ظلم ہے جناب ام البنین الگ قبیلے سے تھی شمر ملاؤن کے قبیلے سے کل تعلق نہیں تھا قضیہ یہ ہے جناب ام البنین کا بھتیجہ کوفے میں مقیمتہ اس زمانے میں جب اسے یہ معلوم ہوا کہ کربلا میں حسین ابن علی ہے اور ہمارا بھائی عباس وجہ فرمائی گا ہمارا بھپیزاد بھائی ام البنین کا بیٹا اب بھائی کربلا میں ہے اس وقت ابن زیاد سے انہوں نے امان نام لکھوا مولو عباس کے لئے توجہ فرمائی گا وہ امان اب تو فرمائی اب لوگ کہتے ہیں کہ شمر سے شمر سے اشترم نہیں دی بلکہ ام البنین کے بھتیجے نے ابن زیاد سے یہ امان نام لکھوا ہے تو مولو عباس کے لئے پھر کربلا بھیجا تھا دیکھ یہاں سے بدار ہو جائی جب یہ امان نام لے کے شمر ملعون پہنچا اور ایک مرتبہ آواز دی کہ مجھے عباس ابن علی سے گفتو کرنا ہے مولو عباس نے کلام نہیں کیا آقا حضی نے کہا یہ بھائی در خیمہ پر جاؤ مولو عباس در خیمہ پر گئے ایک مرتبہ جانے کے بعد شمر نے کہا ابن زیاد نے تمہارے لئے امان نامہ بھی جا ہے عباس اس لئے کہ وہ یہ جانتے تھے اگر عباس ادھر آگئے تبجھو سنیے گا اگر عباس ادھر نے عباس چلے گئے حسین کے جدہ ہو گئے تو کربلا کا واقعہ چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا اتنی ہی حیبت لشکر حسینی کی تھی سارے لشکر کی اس سے کبھی زیادتا عباس کی حیبت تھی مولا عباس نے کہا امان نامہ کیا ہے مولا عباس کو جب معلوم ہوا شمر ملعون نے کہا یہ امان نامہ ہے آپ کے لئے کہا عباس کے لئے امان نامہ اور حسین ابن علی کے قتل پر امادہ ہو ایک مردہ مولا امام حسین کے قدموں پر سر رکھے کہتے مولا عباس آقا میری ماں نے جب میں پیدا ہوا تھا مجھ سے کہا تھا میرے لال امام حسین کو کبھی بھائی کہ کے نہ پکار نہ عباس جب بھی کہنا آقا کہ کے کلام کر بیٹا جناب زینب کو کبھی بہن نہ کہنا ہمیشہ بڑی شہزادی ہمیشہ چھوٹی شہزادی کہکے خطاب کرنا بس عزاد تاریخ کہتی ہے جب صبح آشور نمدار ہوئی سات محرم کو خیام حسینی میں پانی ختم ہو چکا تھا روز آشور امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بچے سدائے بلند کر رہے تھے ہائے ہمیں پیاس مارے ڈالتی ہے جب مولا عباس علیہ السلام نے سنا تاریخ کہتی کہ ایک خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے جماعت تھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہا ہم چل کے مولا عباس کی خدمت میں ارز کر دیں آقا آپ بچ اتنا احسان کر دی جیے کہ ہمیں ایک ایک گھوٹ پانی دے دی جی یہ آواز جناب بریر نے سن لی بریر حمدانی بریر حمدانی نے اجازت لی مجھے جناب بریر کی مسئل نہیں پڑھنا اور بریر حمدانی تاریخ نے لکھا فراد تو پہنچے اور فراد پر جب پہنچے پانی بھر بھی لیا سپاہی نے کہا کون وہ بریر حمدانی قبیلے کا شخص تاریخ مسلط تھا وہاں پر فراد کہا میں بریر تیرے قبیلے کا سندار جب پانی بھر چکے اور لے جا چکے اس کے بعد کسی نے کہا ارے یہ پانی خیام حسین میں نہ رہائے پانی خیام حسین تک نہ پہنچنے پائے ورنہ یہ جن تولانی ہو جائے گی بس حضر کسی ظالم نوار کیا بریر حمدانی جو پانی لائے تھے وہ راستے میں بہ گیا اب بچوں کی پیاس اور کی تڑپ گئی جب بچے پیاسے تھے آقا حسین بس کا آقا ہمیں پانی لے آئی امام حسین کی خدمت میں آئے آپ حضرات اپنے احساسات کو کربلا میں لے چلیں تھوڑے طولہ نہیں پڑوں گا مسائل لیکن اپنے آپ کو حاضر و ناظر رکھئے کہ آپ کربلا میں ہیں تین دن سے پانی ختم ہو چکا ہے احساس کریں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آرہی کہا میرے بھائی ہم تمہیں جنگ کرنے کی اجازت کیسے دے دیں آپ تو ہمارے لشکر کے علمدار ہیں مولا باس نے کہ آقا وہ لشکر ہی کہا رہا جس کا میں علمدار تھا اب آرہ سنیے گا ایک مرتبہ امام حسین نے کہ بھائی ہم تمہیں جنگ کرنے کی اجازت تو نہیں دیتے اگر کچھ کر سکتے ہو تو بچوں کے لیے پانی کی سمیل کرو تمہیں اتنی اجازت ہے کہ میرے فران سے جا کے پانی لے آؤ بس عزادار سنیے گا جب کہا پانی لانے کی اجازت ہے عزادار مولا عباس چلے پانی لینے کے لیے جب پانی لینے چلے ہیں عزاد آرو جب اجازت مل گئی خیمے کے اندر آئے خیمے کے اندر آنے کے بعد جناب سکینہ دوڑ کے آگے آئیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہا آقا ادھر آئیے جب قریب آئے نا تاریخ نے لکھا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا بچی نے اپنے ننمے ہاتھوں سے مشکلے کو باندھا اور علم لے کے جا رہے تھے مولا آباز اللہ اکبر جو علم کو لے کے چلے تاریخ میں لکھا امام حتی نیواتی بھائی آباز پیچھے آؤ آباز کو پیچھے بلایا پیچھے بلانے کے بعد جب پیچھے بلا لیا پیچھے بلانے کے بعد تاریخ نے لکھا جیسے ہی مولا باس آئے اس علم کے پھرے پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وفتح قریب امام حسین نے اس تحریر کو مٹا دیا اس پر لکھ دیا انا للہ وان الی راجعون آقا حسین جانتے تھے اب ہمارا شیر دریا سے تو واپس آئے گا نہیں اللہ وات پر وہ مرحل آیا جب امام حسین نے کہا اب میرا شیر واپس تو نہیں آئے گا مولا بات چلے فرات میں اترے پانی بھر پانی بھرنے کے بعد تاریخ نے لکھا جو نے حضرت نے کربلا میں جارت کی ہے گھوڑے گھوڑے لگائی تھوڑا تھا آگے وڑے ظالم نے وار کیا مولا بات کا دائیں بادو قلم ہو گا اللہ وات پر میرا پھنا اثار آپ کا سننا اثار تصورات کو کربلا میں لے کے جلو غازی نے دوسرے ہاتھ میں علم اور مشکلے کو تبھالا تھوڑا تھا آگے وڑے ظالم نے وار کیا دوسرا بادو قلم ہوا غازی نے اپنے داتوں میں مشکلے کو بھیچا دونوں بادو قلم ہو چکے ہیں داتوں میں مشکلہ ہے دمانہ یہ ہے پانی خیام میں ہوتا ہی تک پہن جائے غازی اپار گھولے کو ارنا آتے ہیں خیمے کا نک کرتے ہیں کہ گھولا آگے ملے عزادار سنیے گا خدا آپ کی آواز آپ یہ برکت رحمت نازل فرمائے مولا باد آگے بڑھنا چاہتے ہیں کسی ظالم نے سر پر ایسا گھول مالا غازی گھولے سے نیٹے آیا آید اللہ قدر بھی نہیں فرماتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی روز مزائد پڑھتے تھے مولا باد کی مجھے مولا باد نے بھیجا ہے کار آج خام میں آقا پا آئے تھے انہوں نے کہا قازم قدر انی سے کہنا تم میرے مسائح میں پہتا میں نے خان ہی میں کہا مولا مولا میں نے تو بہت مردم آپ کے مسائح سنے قازم قدر انی ہمیشہ آپ کے مطاب پڑھتے ہے کہ قازم قدر انی سے کہنا جو میری سب سے بری مجیمت ہے اس کو تو پڑھتا ہی نہیں کہ وہ کون سی مجیمت ہے کہ کربلا کے میدان میں جستی رکھتا تھا کوئی شہید گھوئے جا زمین پہ گھرتا تھا تو وہ ہاتھوں کا سہارہ لیتا تھا لیکن جب بازو قرموئے سر پہ گھرز لگا ہاتھ موجود نہ تھے میں زمین گھر وزا پہ آیا عجر اکم اللہ مجھے نہیں معلوم بھئی مولا باز جب کھوڑے سے نیچے آئے ہاتھ موجود نہ تھے صرف یہ نہیں کہ موجود نہ تھے ہاتھ زخمی بھی تھے بازو سے سر پہ گھرز لگ چکا تھا سریں گے آنکھوں میں تھی تھے داتوں میں مشک سکینہ تھی نمن نائی تھی پانی خیام تک پہنچ جائے اگر سنیے ابھی مول پر مجھ چار منٹ اس لیے کہ مولا باز کی مصیبت ہے ہاں زہ دار تاریز میں لکھا جیسے ہی مولا کے سر پہ گرز لگا زمین کربلا پہ آئے روک کے پھر رونا اے جنہوں جنہوں نے آقا حسین کو مدد کے لیے بناتا تھا لیکن مجھے کربلا کے شہدہ کی فیرس میں دو شہید ایسے ملے جنہوں نے آقا حسین کو مدد کے لیے نہیں بنایا ایک ادھی اکمار جب گھوڑے تک نے مدد کے لیے نہیں بنایا ایک مولا اببہ جب گھوڑے تھے تمہیں پائیں شاید مجھائیے ہو مولا اببہ جانتے تھے میرا بھائی میرا آقا سبھاتے لاشے اٹھاتے اٹھاتے نکھان ہو گئے آگے اس ضعیفی کے عالم میں میرا لاشا حسین سے نہ اٹھ سکے گا عجر عقوم اللہ عجر عقوم اللہ آپ گیا آزے بلند ہو گئی بہت روئیں گے ابھی آو مولا ابباس کی مسئیبت ہے رانی کہتا ہے مولا ابباس نے ترکتے ہوئے احساس کرے تمنا یہ ہے پانی پہنچ جائے پانی پہنچ نے نہ پایا باروں قدم ہو چکے ہیں سر میں گزر نہ ہوا ہے غازی زمین پر ترک رہائے ترکتے ہوئے خیموں کا رکیہ اور ایک جملہ کہا میرے آقا آخری سلام قوم دو امام حسین نے جیسے آواز ابباس سنی خیمہ چھوڑا مطر کی طرح چلے لیکن اب تک چلتے تھے خرامہ خرامہ اب جب ابباس کے لاشے کی طرح چلے حسین ایک مطرہ گئے پھر اٹھے پھر گئے پھر اٹھے راہی کہتا ہے مرز یا پڑھتے ہوئے چلے مرز گئے گئے شیئے پھر گئے دو چھوڑ پھر گئے پھر چھوڑ چھوڑ مولا حسین نے فائم آیا یا خیاب الفانی لپا آلان انکسا لازاری ای میرے بھائی آپ پھر تیم مل میز امیرکا مل دو 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 اللہ اکبر بھائی ارے تیرے مرنے سے میری کمہ ڈوب گئی بھائی آلان نے جملہ لکھا کہ اب آلان کے لاجے پہ چلے ایک جملہ ہوئے کہا آلان آلان تمہارے بار جو آکھ سو یا کرتی تھی وہ جاگہ کریں گی جو جاگتی تھی وہاں سویا کریں گی بھائی اب بعد تمہارے بار یہ یزیدی ہمیں بخصت آئیں گے بھائی عجر عکمل اللہ عجر عکمل اللہ حسین کو کتنی دھارستی عباس سے آگے لگتے جاتے ہیں آپ تھک گئے ہیں نا لیکن عباس کی مسئیبت کو یاد کرو میں خود ہوتا اس لائے س مسائل پڑھنا آج اس لیے کہ میرا دن یہ ہے شہادت کے فکرے پڑھوں صحیف روائے داروں نے نوجوانوں تکھوڑی کی آگے ہونا نوجوانوں عباس کی مسئیبت پڑھنے دروہ ہوں امام امام عباس کے لاش پہ پہ دیکھا فراد کے کنارے عالم کہیں پڑھا ہے بازو کہیں پھلے سر میں گھر جگر آئے لاش کے نکھرے ہیں آپ سننیں گے روائے پردو شہادت سے پہلے جب جناب زینب رہا ہو کے کرو مولا آئی اور مولا عباس کی قبر بنائی چھوٹے امام نے پھپی امام یہ ججا عباس کی قبر ہے زینب نے عباس کے ایک مرتبہ سیدہ سجاد کو دیکھا کہ سیدہ سجاد میں نے کہ مجھے میرے بھائی کی قبر پہ لے کے چلو یہ تو مجھے اس غیر کی قبر محسوس ہوتی ہے یہ تو مجھے کسی چھوٹے بچے کی قبر محسوس ہوتی ہے امام سجاد نے تخاف شامیوں نے اس طرح تبدلے لیے عباس کا لاشا زندگی میں دکھروں میں تقسیم ہو رہا تھا عجر رکم اللہ جواب پھانکے آر تھک کہہ نہ ابھی اور پھانگا مولو پھانچ مجھے طاقت دی دی غازی آپ کی شادت کے لیے تو فکر پھانک جوا آقا حسین پہنچے تو عزان ہو کے بیٹھے عباس کے جسم میں جان موجود تھی بھائی نے بھائی کی زیارت دی امام حسین نے کہا بھائی مولو بھائی کا آقا ہماری چند وسیعت ہے کہ فرماؤ میرے بھائی کہ آقا پہلی وسیعت ہمارے راشے کو خیمے میں میں جائیے ہم سکینہ کے بہت شرمندہ ہے اتنا کہنا تھا مولا امام حسین نے بھائی بس اس منظر کو سنو خدا کے لیے جناب زیارت کے لیے قبول فرمائیں ازادارو جو اور جن لوگ نے اس مجلز کا اعتمام کیا ہے پرور دیال مولا باز کے سفتے میں ان کے دل کی مران پھوری کرے وہ ناجوان جو آگے بڑھ کے حصہ لیتے جتنے بھی ہیں یہاں پر سرمان صاحب ستلین صاحب سچاس صاحب فران صاحب عبید تی صاحب وہ جو دیگر ناجوان ہیں جو یہاں پر آگے بڑھ کے کام کرتے مولا باز ان کو آجتہ کرے عباس سے جب عباس نے کہ میرے راجعہ کو خیمے میں نہ لے جائے امام حسین نے کہ بھئی ہماری بھی ایک تمنہ ہے کہ کہ فرمائی اس سے پہلے کہ میری لو نکل جائے امام حسین نے کہ بھائی تم جب سے پیدا ہوئے ہو تم نے کبھی ہمیں بھائی نہیں کہ اب تم مرنے جا رہے ہو اگر بھائی سنیں گے امام حسین کے ظانوں پر مولا باز کا ستھا سب باروں کے اندر خواہ دھائی راتے کہ بھائی ایک مرتبہ بھائی کہ دو اب باز نے کہ آقا اممہ امم بنین نے منع کیا تھا کبھی بھائی نہ کہنا آقا حسین نے کہ امم کو امم نہ لیں امم نے وقت ہونے کے نت خواہش کرتا ایک بھائی کہ دو راوی کہتا اب باز کے موسی نکلا بھائی روح کفر سے ان سری سے پرواز کر گئی امم نے سرو سینہ پیتا ہائے میرا غازی عزی رکم امم حسین سے غازی کا عملی عالم لے کر کے مولا حسین خیمے کی طرف چھدے بچے سمدھے مولا بات پانی لے کر آرہے اچھو بچوں نے دیکھا آقا حسین کیا آتھو میا لف بچے قدم جل پڑ گئے قرمت بکا آقا باز کیا ہوئے کاب باز فراد کے موسیقی موسیقی